اوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و لا قبط للمتقین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا مولانا ابل قاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس و طہرہم تطہیرہ اللہ الرحمن 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 الرحیم لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدم الفدا اللذی ببقائه بقیت الدنیا و بیمنه رزق الورا و بیوجوده ثبتت الارض والسما و بیهی یملع اللہ الارض عدلا و قسطا بعدما ملیت ظلم و جورا واللعنت الدائمت و لا اع دائم لا یوم الدین رب شح لی صدری و یسر لی امری و احلو العقدة من لسانی یفقا و قولی رب یسر ولا تعسر وتمم من غیر اما بعد فقط نقل عن رسول اللہ صلو اللہ علیہ وآلہ انہو قال ایوہ الناس انہو قد اقبل علیکم شہر اللہ بالبرکتی والرحمتی والمغفرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمہ کل ولیکی کل حجت ابن الحسن صلواتکا علیہ وعلا آبائه فی حوضہ الساعة وفی کل ساعة ولیم وحافظم وقائدم ونانصرم ودلیلم وعینا حتی تسکنہو ارضک طوعا وتمتعہو فیہا طویلہ صلوات اللہ وسلم اللہ کا مہینہ جو ہے بس آخری آخری آئیام بڑی تیزی کے ساتھ یہ مہینہ جو ہے وہ خدا کا برکت اور رحمت اور مغفرت کے ساتھ گزر گیا بے پناہ خدا کی رحمتوں کی بارش ہے اس ماہ مبارک رمضان میں رحمت یہ خدا کی عظیم صفت ذاتی ہے اور رحمت کے بعد میں ہے وَسِعَبْتَ رَحْمَتِ كُلَّ شَيْئِن کہ خدا کی غزب بھی ہے خدا کی رحمت بھی لیکن خدا کی جو رحمت ہے وہ اس کے غزب پر غالب ہے خدا کی رحمت وَسِعَبْتَ كُلَّ شَيْئِن ہر چیز پر وہ ستھ رکھتی ہے یعنی ہر چیز پر غلبہ رکھتی جس جس چیز پر بھی شئے کا اطلاق ہے وَسِعَبْتَ كُلَّ شَيْئِ جس کو بھی ہم کہتے ہیں شئے چیز جس کو بھی چیز کہا جائے جس پر بھی اطلاق کیا جائے شئے اس پر خدا کی رحمت ہے وَسِعَبْتَ كُلَّ شَيْئِن ہر چیز پر وہ ستھ رکھتی ہے خدا کی رحمت تو مینہ خدا کی رحمت کا ہے خدا کی عظیم صفت بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمان اور رحیم اس کی صفت نماز میں ہم سترہ رکھت میں کتنی مرتبہ ہی اس کی رحمت کا اقرار کرتے ہیں الحمد پڑھنا جو ہے وہ واجب ہے دو رکت میں شروع کی تو آپ ذریعے شروع کی دو رکت میں الحمد میں رحمان اور رحیم کا اقرار کرتے ہیں بسم اللہ پڑھتے ہیں اس میں رحمان اور رحیم کا اقرار ہے تو خدا کی رحمت ہر چیز پر غالب ہے اور یہ یہ غلبہ اس کا رہے گا دنیا میں بھی رحمت ہے اور آخرت نہیں بھی بعض روایت میں ظاہرین چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مفہوم یہ ہے کہ نشر یعنی خدا قیامت کی روز اتنی اپنی رحمت کو نشر کرے گا نشر رحمت ہو یا ینشر رحمت ہو اتنی رحمت اس کی نشر ہوگی اتنی رحمت جو ہے اس کی جاری ہوگی قیامت کے روز بڑا سخت دن ہے قیامت بہت سخت دن ہے سب سے سخت ترین دن جو ہے تو قیامت کا ہے اور آپ نے پڑھتے رہتے ہیں سنتے رہتے ہیں کہ ایسا دن ہے قیامت کا نفسہ نفسی کا کہ اس میں جو ماں اپنے بچے کی حفاظت کرتی ہے وہ اپنے بچے کو ہی پھیک دے جو بچے کو دودھ پلا دی ہے وہ اس کو بھی بھیک دے گی یعنی اس کے ایک تصویر کشی کی ہے ایسا سخت دن ہوگا ہر ایک اپنا اپنا نفسی نفسی کرے گا ہر ایک کو اپنے فکر ہوگی کہ میری کسی طرح نجات ہو جائے بہت سخت ترین دن ہے قیامت کا اس قیامت میں خدا کی نشر رحمت اتنی ہوگی اتنی ہوگی کہ ابلیس دعنت اللہ علیہ شیطان اس کو بھی تمہ ہو جائے گی کہ شاید آج میری بخش ہو جائے بڑی بات نہیں ہے اس کی کوئی بخش نہیں ہے لیکن خدا کی رحمت اتنی ہوگی جاری کہ اس کو بھی لالا چاہ جائے گی اس کو بھی امید ہو جائے گی کہ شاید آج میں بھی بچ جاؤں گا یعنی اب بڑے بڑے نکل جائیں گے اس میں اتنی خدا کی رحمت جو ہے غلبہ ہوگا اور اتنی رحمت جاری ہوگی تو عظیم صفت ہیں خدا کی رحمت یہ رحمت ہے کیا اس میں فوقفصرین نے اختلاف کیا ہے راغی بے اس پہانے نے لکھا ہے رحمت میں کہ الرحمت رقعت تکتزل اعتا یعنی رحمت جو ہے وہ ایک رقعت کا نام ہے قلب کا رقیق ہو جانا نرم ہو جانا ایسا نرم ہو جائے کہ جو مرہوم ہے جس پر رحم کیا جا رہا ہے اس کو کوئی انسان جو ہے عطا کرنے پر مجبور ہو جائے اس کا تقاضہ کرے اس قدر رقعت آئے جائے کہ انسان کسی لاچار کو کسی مجبور کو دیکھتا ہے تو اس پر اس کو کوئی دے اس کو کوئی چیز عطا کرے تو اس رقعت کے بعد عطا کو کہتے ہیں رحمت انہوں نے یہ تعریف کی مثلا ہم نے کسی فقیر کو دیکھا کسی مسکین کو غریب کو دیکھا اس کی عجیب حالت ہے چل نہیں سکتا اٹھ نہیں سکتا اور لباس صحیح نہیں ہے یہ نہیں تو ہمارے دل میں کوئی نرمی پیدا ہو اور نرمی کے بعد ہم اس کو عطا کریں کچھ دیں اس کو کہتے ہیں رحمت تو یہ معنی کیا ہے انہوں نے رحمت کا لیکن یہ معنی عام انسانوں کی نسبت سے تو صحیح ہے لیکن خدا مطال کی نسبت سے بھئی خدا کے اندر تو کوئی رققت قلبی کے نام نہیں کہ اس کا دل بسیت جائے اس کا دل نرم ہو جائے اس کا دل جو ہے وہ بلکل رقیق ہو جائے اور وہ عطا کرے نہیں خدا کی نسبت سے رحمت یہ ہے عطا کرنا بھئی رحمت کا نتیجہ کیا تھا رحمت کا نتیجہ یہ تھا کہ جب انسان کسی مرہوم کو ان کسی کو دیکھتا ہے لاچار کو تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے رقیق ہو جاتا ہے اور وہ اس کو عطا کرتا ہے کچھ دیتا ہے تو اسی نتیجے کو خدا کی نسبت سے یعنی خدا کا عطا کرنا بغیر کسی استحقاق کے خدا انعام کرے خدا کسی کو عطا کرے خدا کسی کو دے اسی عطا اور انعام کو خدا کی نسبت سے رحمان الرحیم یہ دو صفت ہیں خدا کے رحمان و رحیم اس کی بارے میں روایت ہے چھڑے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی الرحمان اسم خاص لصفت عام و الرحیم اسم عام لصفت خاصت یا بصفت کہ رحمان ایک اسم خاص ہے لیکن صفت عام اور رحیم کیا ہے اسم عام ہے لیکن صفت خاص ہے اس کی جو تعریف کی یہ رحمان اور رحیم کا جو معنی کیا اب اس میں علماء نے اپنے لحاظ سے معنی کیا ہے اس کا یہ جو کہا گیا ہے کہ رحمان کیا ہے اسم خاص ہے لیکن صفت عام ہے اور رحیم اسم عام ہے لیکن صفت خاص ہے اس کا معنی کیا ہے تو بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ اسم خاص ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ کہ رحمان اسم ایسا اسم ہے نام ہے جو اللہ تعالیٰ سے مخصوص ہے کسی اور پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا اس کا استعمال نہیں کیا کسی کا نام ہم رحمان نہیں رکھتے کسی مخلوق کا عبد الرحمان ہے غلام رحمان عبد الرحمان ہے نا لیکن رحمان نام نہیں ہوتا رحمان کا اطلاق فقط اور فقط خدا مطال کے لئے اسم خاص ہے مخصوص ہے کس اللہ تعالیٰ سے لیکن صفت عام ہے صفت عام کا مطلب کیا ہے کو بھی شامل ہے اور کافر کو بھی شامل اس دنیا میں خدا رحمت کرتا ہے وہ مومنوں بھی رحمت کرتا ہے کافر بھی رحمت کرتا ہے آپ نے کہنا رحمان کا مطلب کیا ہے رحمت عطا کرنا انعام کرنا دینا تو خدا تو کافر کو بھی دیتا ہے مومنوں کو بھی دیتا ہے فیرون کو بھی دیتا ہے حضرت موسیٰ علیہ اسلام کو بھی دیتا ہے سب کو دیتا تو اس کی رحمت عام ہے صفت عام ہے لیکن اسم کیا ہے خاص ہے اس کا اطلاق اللہ کے علاوہ کسی اور پر اطلاق نہیں ہوتا تو یہ ہو گیا اسم خاص اور صفت عام لیکن رحیم کیا ہے رحیم کہ اسم عام ہے یعنی جنہوں نے تفسیر کی کہ یہ رحیم کا لفظ اللہ پر بھی اطلاق کی آتا ہے اور غیر خدا پر بھی اطلاق ہوتا ہے رحیم کسی کا نام بھی رکھتے ہیں رحیم جو ہے وہ اللہ کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے استعمال اور غیر خدا کے لئے بھی بندوں کی لئے بھی ہے تو اسم عام ہے لیکن کیا ہے صفت خاص ہے کیونکہ رحیم کا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں مومنوں پر رحم کرنے والا یعنی جو خدا کی رحمت ہوگی مومنوں کے لئے آخرت میں فقط مومنوں سے مخصوص ہے اس رحمت میں کافر شامل نہیں ہے رحمان کی صفت عام ہے دنیا میں رحمان رحمت کرتا ہے مومنوں پر بھی اور کافر پر لیکن رحیم کا مطلب کیا ہے آخرت پر مومنوں پر رحم کرنے والا اس کی رحمت فقط مومنوں کو شامل حال ہوگی یہ صفت مومنوں سے خاص ہے آخرت میں تو بس یہ رحمان اس میں خاص صفت عام لیکن رحیم اس میں عام صفت خاص ہے فقط مخصوص مومنوں سے تو رحمان کا مطلب کیا ہوگا اس لئے دعا میں رحمان دنیا و دی یا والآخر آجتا کہ دنیا یعنی رحمان دنیا پر بھی رحمت کرنے والا اور یہی جو رحمت کرے گا آخرت میں مخصوص ہو جائے مومنوں سے اگر امام محمد باقر علیہ السلام کی روایت کہ من ایما مؤمن آدھا مریضا مؤمنا کہ کوئی بھی تم میں سے کوئی بھی مومن اگر کسی مریض مومن کی عیادت کرے آدھا تو خدا کی رحمت اس کو گھیر لیتی ہے خوزا 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 تو خدا کی رحمت میں غرق ہو جاتا ہے جملہ یہ خوزا کون جو اگر کسی مومن کو دیکھے مریض ہے اور وہاں جا کے اس کی عیادت کرے تو یہ مومن کی عیادت کرنا مریض مومن کی عیادت کرنا یہ سبب بنتا ہے کہ انسان خدا کی رحمت میں غرق ہو جاتا ہے اور ایک تو عیادت کی اور اگر وہ بیٹھ جائے اس کے پاس اس کے حال احوال پرسی کے بعد اس کے بعد بیٹھ جائے پیدا جل سان غمرت رحمت تو جو خدا کی رحمت ہے اس کو گھیر لیتی چاروں طرف سے ایک وہ خدا کی رحمت میں غرق ہو جاتا ہے اور جب اس کے پاس بیٹھتا ہے تو خدا کی رحمت میں خدا کی رحمت اس کو گھیر لیتی ہے غالب آجاتی اور جب تک بیٹھا ہوا ہے اس کے پاس غمرت رحمت رحمت نے اس کو گھیر لیا ہوتا ہے رحمت الہی میں وہ گرا ہوا ہوتا سبعین ملک سبعین الف ملک جب وہ وہاں سے اٹھ کے جاتا ہے تو خدا مدی مطال اس کے جانے کے بعد ستر ہزار فرشتوں کو موقل کر دیتا ہے معین اور مشخص کر دیتا ہے کہ اس کے لئے استغفار کرتے رہے جو مومن کو دیکھنے کے لئے گیا تھا اس کی عیادت کے لئے گیا تھا جب تک بیٹھا رہا خدا کی رحمت چلا گیا تو ستر ہزار ملک اس کے لئے استغفار کرتے رہتے اور کہتے ہیں اور اس کے بعد ندا دیتے ہیں کہ تم پاک اور پاکیزہ ہوئے اور جنت تمہارے لئے پاک اور پاکیزہ ہوئے تو عزیر مطلب یہ رحمت کے دنیا میں اسباب اور بھی اسباب ہیں لیکن میں اس کو مختصر کیا رحمت قیمت میں خدا کی رحمت جو ہے وہ جلوہ گر ہوگی دنیا میں بھی خدا رحمت کرنے والا اور آخرت میں یہ رحمت ہے کس کے لئے تو ایک روایت کہ قرآن کی آیت یختص اللہ برحمت ہم یشا خدا جس سے چاہتا ہے اپنی رحمت سے اس کو مخصوص کردیتا ہے وہ مخصوص کون ہے مختص کون ہے یعنی وہ کون لوگ ہیں جس سے خدا نے اپنی رحمت کو مخصوص کیا ہے تو چھڑے امام امام جعفر صادق علیہ السلام بیار و نالوار کی روایت ہے کہ المختص برحمت النبی و وسی وہ ہستی وہ ذات جس خدا نے اپنی رحمت کو مختص کر دیا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلام ہے اور ان کے وسی ہیں ان اللہ خلق مئت رحمت رحمت کہ خدا نے سو رحمت کے حصے خلق کی سو رحمت خلق کی ہیں یا کہیں کہ سو رحمت کے درجات ہیں مرتبے ہیں تسعون وتسعون رحمت مسخورت عند لمحمد و علی و عطرت ہم سو رحمت کے حصے ہیں اور اس سو میں سے نینانوے حصے خدا نے زخیرہ کر دی ہیں مخصوص کر دی ہیں محمد و آل محمد علیہ مصلا و السلام و رحمت واحدت باقیت سائرت على سائر الموجودین مفسوطت على سائر الموجودین اور ایک رحمت جو ہے سب ایک سو رحمت کے حصے تھے نینانوے حصے خدا نے مختص کر دی ہیں محمد و علی محمد علیہ مسلام سے اور یہ قیامت میں جو ہے ایک رحمت کا جو حصہ ہے وہ دیگر تمام موجودات کے لئے اگر دنیا میں کہیں رحمت ہے خدا کی تو وہ ایک حصہ ہے رحمت کا نینانوے رحمت کے حصے خدا نے مخصوص کی محمد و علی محمد علیہ مسلام تو عزی رحمت کی بارش ہے مادن رحمت کون ہے اہل بیت علیہ مسلام جہاں رحمت چھپی بھی ہے نا کان جو ہوتی ہے اس کو کھوٹ کی نکالتے ہیں وہ کان تو رحمت کی کان مادن محمد و علی محمد علیہ مسلام یہاں ہے رحمت آج بھی مادن رحمت پردہ غیبت میں ہم چاہتے ہیں کہ رحمت صرف اعضیاب ہو سکے اس سے ارتباع ضروری ہے کہاں ہے وہ سبب کہ جو متصل ہے عرض آسمان اور عرض زمین سے آسمان سے گویا لیتا ہے اور زمین والے کو دیتا ہے سبب امام زمان عجل اللہ تعالی فرج شریف حض anc بین آسمان میں شک ہو تو اپنے شک کی پرواہ نہیں کرنا ہے آپ نے وضو کیا تھا وضو کا آپ کو یقین تھا اب آپ کو وضو کے باقی ہونے میں شک ہو رہا ہے کہ میرا وضو باقی ہے یا باقی نہیں ہے وضو ٹوٹ گیا نہیں ٹوٹ گیا تو امام علیہ السلام نے کیا فرمایا لا تنقذ الیقین بشک لا ينقذ الیقین بشک یہ یقین کو شک سے نہیں توڑا جا سکتا یقین بڑی مضبوط چیز ہے یہ شک سے نہیں ٹوٹے گی شک پچاس پچاس ہے یقین ہنڈیٹ پرسنٹ ہے یقین کو یقین توڑے گا یقین کو شک نہیں توڑے تمہیں تحرد کا یقین ہے شک کر رہے ہو کہ میرا وضو باقی ہے باقی نہیں ہے اپنے یقین پر چلو اور سمجھو کہ میرا وضو باقی ہے کبڑا آپ کا یہ پاک تھا آپ کا بدن پاک تھا ٹھیک ہے اب آپ کو شک ہو رہا ہے کہ میرا بدن نجیس ہوا یا نہیں ہوا یقین کسی جس کا تھا پاک کا تحرد کا اب شک کو رہے ہیں شک کی پرواہ نہیں کریں شک کو اتنا نہ کریں لا تنقذ الیقین بش شک یقین کو مت توڑو شک کے ذریعے سے پہلے ایک پانی جو ہے وہ کر تھا اب شک کو رائے کہ وہ پانی نہیں کر ابھی بھی کر باقی ہے یا باقی نہیں ہے اس سے سب کیا کہتا ہے اس کو کر سمجھو لا تنقذ الیقین بش شک یہ ساری فقاں نے اس کو اس کو اپلائی کیا ہے توزی المسائل میں ایک شخص غائب ہو گیا ٹھیک ہے بھئی اب کئی عرصے تا غائب رہا کئی سالوں سے غائب رہا آیا اس کے مال کو تقسیم کر سکتے ہیں کہ مر گیا ہوگا اب تو نہیں لا تنقذ الیقین بش شک یقین اس کی حیات کا تھا کہ پہلے تو زندہ تھا نا بھئی اب شک ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں ابھی بھی زندہ ہے یا زندہ نہیں ہے لا تنقذ الیقین بش شک اپلے یقین کو شک سے مت ہو اس کا مال تقسیم نہیں کر سکتے اس کی بی بی کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی ہو سکتا ہے کہ وہ زندہ ہو اس کا چون اچھا دو قائدیں ہم نے آپ کی خدمت میں بہن کیے تھے ایک قائدہ تحارت اور ایک اسحصاب دیکھیں بعض جگہ قائدہ اسحصاب بھی جاری ہوتا ہے بعض جگہ قائدہ تحارت بھی مثلا یہ کپڑا پہلے پاک تھا اب مجھے شک ہو رہا ہے کہ یہ نجس ہوا یا نہیں ہوا پوری توجہ تو یہاں اسحصاب بھی جاری ہوگا اور قائدہ تحارت بھی قائدہ تحارت کا مطلب کیا تھا کہ کلو شین لکا نظیف یا کلو شین لکا طاہر حتی تالم انہو قذر ہر چیز تمہارے لئے نظیف ہے پاک ہے پاکیزہ ہے جب تک کہ تمہیں علم ہو جائے اس کی نجاست کا جہاں علم ہو گیا نجس تو پھر یہ نجس لیکن جہاں شک ہے پاک ٹھیک ہے اچھا پہلے یہ نجس تھی اب پاک تھی اب مجھے شک ہو رہا ہے نجس تو یہاں اسحصاب بھی جاری ہے کیوں کیونکہ یقین تھا مجھے تحارت کا اور اب شک ہے کہ یہ تحارت ابھی باقی ہے باقی نہیں نجس ہو گئی ہے نہیں تو اسحصاب کیا کہتا ہے اپنے یقین کو شک سے مت توڑو تو اس جگہ قائدہ تحارت بھی جاری ہے اس جگہ قائدہ اسحصاب بھی جاری ہے ٹھیک ہے نا لیکن ایک جگہ ایسی آتی ہے بعض اوقات کہ وہاں قائدہ تحارت جاری ہوتی ہے لیکن اسحصاب جاری نہیں ہوتی مثلا یہ پہلے یہ میرا کپڑا نجس تھا ٹھیک ہے اب مجھے شک ہو رہا ہے کہ پاک ہوا یا نہیں ہوا قائدہ تحارت کیا کہتا ہے کہ جہاں بھی تمہیں شک ہو اپنے شک کی پرواہ مت کرو یعنی کل شین لکا نظیف کل شین لکا تاہر ہر چیز تمہاری لئے تاہر ہے نظیف ہے پاک ہے حتی تالم انہو قذر یہاں تک علم ہو جائے کہ یہ قذر نجس ٹھیک ہے تو یہاں قائدہ تحارت کیا کہتا ہے یہ پاک ہے اس کو پاک سمجھو لیکن اسحصاب کیا کہتا ہے بھئی پہلے نجس تھا اب مجھے شک ہو رہا ہے کہ یہ پاک ہوا یا نہیں تو اسحصاب نے کیا کہا تھا کہ لا تنقضیل یقین ابھی شک اپنے یقین کو شک سے مت توڑو یقین تھا مجھے نجاست کا شک ہو رہا ہے کہ اس کی نجاست ابھی باقی ہے باقی نہیں ہے تو یقین کو ہم چلائیں گے اس کو نجس سمجھیں گے ٹھیک ہے نا یہاں ٹکرا ہو رہا ہے قائدہ تحارت کہہ رہا ہے کہ اس کو پاک سمجھو لیکن قائدہ اسحصاب کیا کہہ رہا ہے اس کو نجس سمجھو اب اب دائیے کیا کریں گے کس کو ترجی دیں گے دونوں تو امام معصوم علیہ السلام کے قول ہے نا بھئی کل شہین لکر نظیف وہی امام نے فرمایا حَدْتَ طَالَمَاً نَحُ قَذِرَ اور یہی امام نے فرمایا کہ لا تنقضیل یقین ابھی شک یہاں فقاہ یہ اشتحاد کرتے ہیں یہاں فقاہ یہ اپنی یہاں مرضی نہیں چلتی اس چیز کو پاک سمجھو یا نجس سمجھو قائدہ تحرط کو دیکھو تو قائدہ تحرط کہتا ہے یہ پاک سمجھو اس کو پاک سمجھو کیونکہ تمہیں شک ہے اس کی تحرط میں اور نجاست میں اس کو پاک سمجھو لیکن اسحصاب کیا کہہ رہا ہے کہ اس کو نجس سمجھو کیونکہ پہلے نجس تھی اب شک ہو رہا ہے کہ پاک ہوئی نہیں اسحصاب کہتا ہے کہ اس کو نجس سمجھو اور قائدہ طہرت کیا کہہ رہا تھا کہ جس چیز کے بارے میں تمہیں شک ہو کہ یہ پاک ہے یا نجیس ہے تو کل و شہن لگا نظیف کل و شہن لگا طاہر ہر چیز تمہاری لگا طاہر ہے ہر چیز تمہاری لگا پاک ہے تو میں اس کو کیا سمجھوں پاک سمجھو یا نجیس سمجھو ہے نا بھئی کس کو جاری کریں گے اسحصاب کو یا قائدہ طہرت کو اسحصاب یہاں فقا یہ کہتے ہیں کہ اسحصاب مقدم ہے اسحصاب غالب ہے اسحصاب جاری ہو گیا اس کو میں نجیس سمجھوں گا قائدہ طہرت کو مقدم نہیں کرتا اب اس کی کیا دلیل ہے یہ فقاہی بتائیں گے یہ دلیل کی بحث میں نہیں کروں گا تو پس یاد رکھئے گا کہ بعض اوقات قائدہ طہرت بھی پاک کیا حکم لگاتا ہے اسحصاب بھی پاک کا حکم لگاتا ہے وہاں کوئی مسنا نہیں ہے لیکن اگر کسی جگہ پہ ٹکرا ہو جائے استحصاب کا اور قائدہ طہرت کا تو استحصاب مقدم ہے اس کی بات مانے جائے گے اس کو ہم غالبہ دیں گے لیکن بعض اوقات نہ استحصاب جاری ہوتا ہے نہ قائدہ طہرت جاری ہوتا ہے اور وہاں ہم اپنے یقین پر عمل کرتے ہیں دیکھئے ہم نے پہلے دن بھی درس میں بتایا تھا کہ جہاں علم آ جائے وہاں نہ قائدہ استحصاب جاری ہوتا ہے نہ قائدہ طہرت جاری ہوتا ہے مثلاً جیسے ہم نے مثال بھی دی تھی ایک برطن یہ ہے ایک برطن یہ ہے مثلاً یا اور ایک ہی لباس یہ ہے اس میں مجھے معلوم ہے کہ کسی ایک میں ان تینوں میں ایک قطرہ جو ہے وہ خون کا گراہ ہے یا تو اس میں گراہ ہے یا اس میں گراہ ہے یا اس میں گراہ ہے لیکن معلوم نہیں ہے کہ اسی میں گراہ ہے یا اسی کے بارے میں علم نہیں ہے کہ اسی میں گراہ ہے یا اس کے بارے میں اس کے بارے میں میں علم نہیں ہے کہ اسی میں گراہ ہے لیکن ان میں سے ایک میں ایک تو گراہ ہے دیہے برطن یہ چار پانچ برطن ہے فرض کریں یہ چار پانچ چیزیں اس کسی ایک میں خون گراہ ہے لیکن وہ مجھے معلوم نہیں ہے ایک ان میں سے نجیس ہے چار پانچ چیزوں میں ٹھیک ہے یہاں اس حساب جاری ہو سکتا ہے پہلے تو پاک تھی نہیں یہ پہلے یہ سب چیزیں پاک تھی بعد میں قطرہ گرہ نجاست کا کہ اب شک ہو رہا ہے کہ یہ پاک ہے یا نجیس ہے اب مثلا اس کو دیکھیں فقط اسی کو دیکھیں تو اس حساب کیا کہہ رہا ہے کہ پہلے پاک تھی نا یقین تھا تمہیں تحرد کا شک ہو رہا ہے کہ تحرد باقی ہے باقی نہیں ہے تو اس کو پاک سمجھو لا تنقضی یقین نہ بچھ سکتا قائدہ تحرد بھی کہہ رہا ہے کہ کل لشائن لگا تحر ہر چیز تمہاری لئے تحر ہے پاک ہے نظیف ہے اس کو دیکھو تو یہاں اس حساب بھی جاری ہو سکتا ہے مورد ہے اس حساب کا جاری ہونے کی جگہ اس حساب بھی ہے قائدہ تحرد بھی ہے آپ اس کو دیکھیں آپ تو اس میں بھی اس حساب جاری ہونے کی جگہ ہے قائدہ تہارت ہونے کی جارا ہے اس کو دیکھیں تو اس میں بھی سصاب ہے کیونکہ پہلے پاک تھا افتشا کر آیا کہ نجیس ہوا یا نہیں ہوا یہ تو معلوم تو نہیں ہے حضرت عباس کی قسم کھا کے تو نہیں کہا سکتے کہ یہ نجیس یہاں خون اسی پہ لہا ہے شکتا اس میں کہ رہا ہوں تو یہاں دیکھا جائے ہر ایک کو دیکھیں الگ الگ تو قائدہ تہارت بھی جاری ہونے کی جگہ ہے لیکن عزیز مہترم نہ یہ سصاب جاری ہوگا یہاں قاضی طہرہ جاری ہوگا کیوں کیونکہ ہمیں علم ہے کہ ایک ان تینوں میں سے نجیس ہے اب وہ تفصیل معلوم نہیں ہے کہ کون سے نجیس ہے یہ چار برتن ہیں ان میں سے کوئی ایک تو نجیس ہے لیکن یہ معلوم نہیں کون ان میں سے تو سب سے اجتناب کرنا پڑے گا جتنے بھی چیزیں ہیں محصورہ جس میں بھی ایک کے بارے میں اگر شک ہو جائے کہ یہ پاک یہ نجیس ہو گیا ہے علم آ جائے اگر تفصیل معلوم نہ ہو کہ اس میں سے کون سا نجیس ہے تو سب سے اجتناب کرنا پڑے گا سب سے اجتناب کریں ہاں اگر استعمال کرنا ہے کسی تو ایک کو پاک کر لیں لیکن اگر پاک نہیں کرتے سب سے ہمیں اجتناب کرنا پڑے گا وآخر دامانا ان الحمدللہ رب العالمین الہی بیعق فاطمہ وابیہا وبعلیہا وبنیہا وصر المستعدع فیہا ان تصلی علی محمد وآل محمد یا اللہ ہماری سبازات کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما جو حاضر مدلس جو مومنین و ممنات محبان آل محمد سیان آل محمد جہاں جہاں کہیں بھی ہیں سب کی جان مال عزت عبر کی حفاظت فرما جو حاضر مدلس جو ممنات بیمار ہیں ان سب کو بیمار کربلا کی زفقوں میں شفاہ عطا فرما مقامات مقدسہ کی زیارت کی توفیق عطا فرما حج اور عمرے کی سعادت عطا فرما روز قیمت محمد والمحمد کی شفاہت نصیب فرما ہماری امام زمان علیہ السلام کی ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے اصحاب اور انسان میں سے قرار دیں ربنا تقبل منا انکا انتا سمیر علیم اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان اللہ اللہ صلی اللہ محمد اللہ اللہ محمد